موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم فجعلہ لنا سہلا محترم ناظرین اکرام اصول فقہ اور اس کے مسائل کے بارے میں دروس کا سلسلہ جاری ہے جس کا عنوان ہے آئیے اصول فقہ سیکھیں محترم ناظرین اس سے پہلے کے درس میں ہمارے گفتگو احکام وضعیہ اور اس کی قسموں کے بارے میں ہو رہی تھی حکم وضعی کی تعریف میں جیسا کی میں نے ذکر کیا کہ حکم وضعی دراصل یہ حکم تکلیفی کے ثابت ہونے کی علامت ہے احکام تکلیفیہ جن کو کی اللہ رب العالمین نے جن کا مکلف بنایا ہے ہم بندوں کو وہ احکام ثابت کب ہوں گے ان کی کیا علامتیں ہیں اس کا پتہ ہمیں احکام وضعیہ سے چلتا ہے اور جب وہ احکام ہمارے حق میں ثابت ہو گئے اور ہم نے ان احکام پر عمل کیا تو وہ احکام صحیح کب ہوں گے ان احکام کے صحیح یا ان کے فاسد یا باطل ہونے کی کیا علامت ہے اسی طرح سے مکلفین کو جن احکام کا مکلف بنایا گیا ہے انہیں ان احکام پر کب بے عینی عمل کرنا ہے اور کیا کچھ ایسے حالات ہیں جن حالات میں ان احکام کے سلسلے میں انہیں کوئی رخصت حاصل ہے ان تفصیلات کو دیکھتے ہوئے اگر ہم احکام وضعیہ کی تقسیم کریں گے تو ان کی سات قسمیں بنیں گی پہلی قسم ہے سبب دوسری قسم ہے شرط تیسری قسم ہے مانے اگر سبب اور شرط یہ پایا گیا اور مانے کوئی نہیں ہے تو گویا کی وہ حکم تکلیفی اب ثابت ہو گیا مکلف کے حق میں اس کے بعد جب مکلف نے اس پر عمل کیا تو وہ عمل صحیح کیسے ہوگا وہ کون سی علامت کون سی نشانیاں ہیں جن کی بنیاد پر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ عمل صحیح ہے نافذ ہے مناقض ہے یا وہ صحیح نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے اس کی تقسیم کیا صحہ اور فساد میں اس کے علاوہ بہت سارے اوقات میں ایک مکلف کسی حکم پر عمل کرنے پر قادر ہوتا ہے کبھی قادر نہیں ہوتا ہے کما بے این ہی تو اس کی وجہ سے ہم نے اس کی تقسیم کیا عظیمہ اور رخصہ میں تو اس طرح سے احکام وضعیہ کی سات قسمیں بنتی ہیں بعض لوگوں نے ان کی پانچ قسمیں کی ہیں سبب شرط اور مانے کے بعد صحہ اور فساد کو ایک قسم شمار کیا ہے اور عظیمہ اور رخصہ کو ایک قسم سمار کیا ہے لیکن ان کو چاہے آپ سات قسموں میں تقسیم کریں پانچ اقسام میں اس سے جو اس کا اصل مانا ہے اس پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سبب کے سلسلے میں سبب کا مانا کیا ہے اس کے اندر کون سے ضروری مسائل ہیں تو سب سے پہلے ہم سبب کا مانا سمجھتے ہیں سبب کا لغوی مانا ہے کل شیئن یتوصلو بہی الہ غیرہی ہر اس چیز کو سبب کہا جاتا ہے جس کے واسطے سے کسی دوسری چیز تک پہنچا جائے یہ اس کا لغوی مانا ہے گویا کہ سبب یہ وسیلہ ہے کسی دوسری چیز تک پہنچنے کا سبب کی اسطلاحی جو تعریف ہے وہ ہے کی ما یلزم من وجودہی الوجود ومن آدمہی الادم لداتہی سبب کی اسطلاحی تعریف ہے کہ جس کے پائے جانے سے کسی دوسری چیز کا پایا جانا یہ لازم ہو یعنی جب سبب پایا جا رہا ہو تو جو دوسری چیز ہے جس کا وہ سبب ہے وہ چیز بھی پائی جائے ومن آدمہی الادم لداتہی لیکن اگر سبب نہیں پایا جا رہا ہے تو جو دوسری چیز جس کا وہ سبب ہو سکتا تھا وہ چیز بھی نہ پائی جائے یعنی جس کے پائے جانے سے جس کے وجود سے وجود لازم آئے اور جس کے آدم سے آدم لازم آئے یعنی نہ پائے جانے سے دوسری چیز کا آدم لازم آئے تو شریعت نے سبب کو کسی حکم کے پائے جانے کی علامت اور نشانی بنایا ہے اسی طرح سے سبب کے نہ پائے جانے کو حکم کے نہ پائے جانے کی نشانی اور علامت بنایا ہے ہم نے جب کہا کہ ما یلزم من وجود ہی الوجود اس کا مطلب جب سبب پایا جائے گا تو حکم پایا جائے گا جب سبب موجود ہے تو اس کا مطلب حکم ثابت ہے وَمِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمِ یعنی سبب جب نہیں پایا گیا تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا اور یہ جو لِذَاتِهِ کا کلمہ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ بسا اوقات سبب تو پایا جائے گا اور سبب کے پائے جانے سے حکم کا پایا جانا لازم ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی سبب پایا جائے گا لیکن حکم نہیں پایا جائے گا سبب اس بات کا متقاضی تھا کہ وہ حکم پایا جاتا لِذَاتِهِ وہ اس بات کا متقاضی تھا لیکن کسی خارجی سبب کی بنا پر کسی اور دوسری وجہ کی بنا پر وہ حکم نہیں پایا جائے گا مثال کے طور پر سبب پایا گیا لیکن شرط نہیں پائی گئی یا کوئی معنی موجود ہے تو ایسی صورت میں حکم کا ثبوت نہیں ہوگا تو یہ لیداتی ہی کا معنی ہے اس کو ہم مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں رمضان کے مہینے کا آنا رمضان کے مہینے کا داخل ہونا یہ روزے کے واجب ہونے کا سبب ہے رمضان کا چانت جب ہم نے دیکھ لیا تو اس کا مطلب چانت دیکھنا یہ اس بات کا سبب ہے کہ اب رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور روزے واجب ہو گئے ہیں لیکن بسا اوقات ضروری نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ آ جائے اور کسی انسان پر روزہ واجب ہو جیسے کی رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کا ثبوت ہو گیا کہ رمضان اب داخل ہو چکا ہے لیکن ہو سکتا ہے کسی خاص انسان پر روزہ یہ واجب نہ ہو مثال کے طور پر اس کے اندر شرط نہ پائی جائے روزہ رکھنے کے لیے شرط ہے کہ انسان مکلف ہو بالغ ہو آقل ہو لیکن کوئی بچہ ہے اب اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہوا تو شرط نہیں پائی گئی سبب پایا گیا اس کے باوجود بھی روزہ واجب نہیں ہوا اسی طرح سے کبھی شرط بھی پائی جائے گی سبب بھی پایا جائے گا یعنی رمضان آ گیا چاند دیکھا گیا اور انسان آقل بھی ہے بالغ بھی ہے لیکن کسی اور وجہ سے اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہو سکتا مثال کے طور پر مانے کوئی پایا جائے جیسے کوئی عورت ہے اگر وہ ماہواری کی حالت میں ہے تو اس کی جو ماہواری ہے یہ مانے ہے روزہ کے واجب ہونے کے لیے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ سبب پایا جائے لیکن کس شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے یا کسی مانے کی وجہ سے حکم جو ہے ثابت نہ ہو وجوب کا یا کوئی اور دوسرا جو حکم ہے وہ ثابت نہ ہو اور یہی جو ہم کہتے ہیں لذاتی ہی یہی لذاتی ہی کا مانا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر سبب پایا جائے گا تو اس کی وجہ سے حکم ثابت ہوگا حکم بھی پایا جائے گا لیکن اگر سبب نہیں پایا گیا تو حکم بھی ثابت نہیں ہوگا لیکن کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ سبب پایا جائے لیکن شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے یا کسی مانے کی وجہ سے اس سبب کی وجہ سے حکم ثابت نہ ہو تو یہ لذاتی ہی کا مانا ہے اور یہ سبب کی تعریف ہے سبب کی دو قسمیں ہیں اقسام السبب بی اعتبار کون ہی معقول المانا اور غیر معقول المانا جو سبب ہے جس کو شریعت نے سبب بنایا ہے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سبب کی جو حکمت ہے یا حکم کے لیے اس کی جو مناسبت ہے اس کا ادراک ہم اپنی اقل سے کر سکیں اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی مناسبت حکم کے لیے جو ہے یا اس کی حکمت جو ہے اس کا ادراک ہم اپنی اقل سے نہ کر سکیں تو اس اعتبار سے سبب کی دو قسمیں بنتی ہیں ایک وہ سبب جو معقول المانا ہو اور دوسرا وہ سبب جو معقول المانا نہ ہو تو سبب جو معقول المانا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سبب کی حکمت اس کے سبب بنائے جانے کی حکمت اور حکم کے لیے اس کی مناسبت کا ادراک ہم اپنی اقل سے کر سکیں اگر ایسا ہے کہ سبب معقول المانا ہے تو اس کو علت کہا جاتا ہے اس کے لیے علت کی اسطلاح ہے مثال کے طور پر جیسے شراب ہے شراب یہ حرام ہے کس وجہ سے حرام ہے اس کی علت ہے اسکار یعنی نشا شراب کے اندر نشا موجود ہے اس لیے نشے کے سبب سے یہ شراب حرام ہے تو گویا کی نشا یہ علت ہے اسی طرح سے زکاة کے باب میں جو چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں ان چیزوں میں زکاة واجب ہے لیکن اس کے لیے قیل اور ادخار یہ علت ہے اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو زمین سے پیدا ہوں تو ہم ان چیزوں میں زکاة دیں کیونکہ زمین سے پیدا ہونے والی تو چیزیں بے شمار ہیں تو جو چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں اگر ان کے اندر قیل اور ادخار پایا جائے گا تو ان چیزوں کے اندر زکاة واجب ہوگی قیل کا مطلب وہ چیز جو ہے ناپی جانے والی ہو اور ادخار کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ایسی ہو جس کی زخیرہ اندوزی کی جا سکتی ہو اور یہ جو علت ہے اس کا استخراج جو ہمارا محل شاہد ہے وہ یہ ہے کہ زمین سے پیدا ہونے والی ان چیزوں کے اندر زکاة واجب ہے جن کے اندر قیل اور ادخار پایا جائے وہ ناپی جانے والی چیزیں ہوں اور زخیرہ اندوزی کی جانے والی چیزیں ہوں گویا کہ قیل اور ادخار یہ علت ہے زکاة کے واجب ہونے کا ان چیزوں میں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں اسی طرح سے سود کے باب میں جیسے سونا چاندی ہے یعنی جن چیزوں کو ہم رقم کے طور پر یا نقد کے طور پر استعمال کرتے ہیں ان میں سے صرف سونے چاندی کا ذکر ہے کہ اس کے اندر سودھ ہے اب اس زمانے میں جو روپے پیسے پائے جا رہے ہیں ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ ان میں سودھ ہے کی نہیں تو سونے چاندی کے اندر سودھ ہوتا ہے ہو سکتا ہے اس کی علت کیا ہے اس کی علت ہے سمنیت جب ہم نے اس کی علت کو سمنیت بنا دیا تو اس کا مطلب جہاں جہاں پر بھی یہ علت پائی جائے گی حکم پائے جائے گا اسی طرح سے ریبہ کے ہی باب میں سودھ کے ہی باب میں سونے چاندی کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں وہ کونسی چیزیں ہوں گی جن میں سودھ ہوگا وہ چیزیں جن کے اندر اتام مال قیل پائے جائے یا اتام مال وزن یعنی وہ چیز کھائی جانے والی چیز ہو اور اس کے ساتھ وہ ناپی جاتی ہو تو یعنی تام کا ہونا کھائی جانے والی چیز ہو اور ناپی جانے والی چیز ہو یا کھائی جانے والی چیز اور وزن کی جانے والی یعنی تولنے والی چیز ہو تو یہ جو نقدین کے علاوہ چیزیں ہیں ان میں یہ سودھ کی علت ہے تو خلاصہ یہ کہ اگر سبب یہ معقول المعنی ہے اس کی حکمت کا ادراک ہم اپنی اقل سے کر سکتے ہیں اس کی مناسبت کا ادراک اقل سے کر سکتے ہیں تو اس کو اصولی علت کی استعلاح سے جانتے ہیں دوسری قسم ہے غیر معقول المعنی غیر معقول المعنی کا مطلب ہے کہ جو سبب ہے اس کی مناسبت اور حکمت کا ادراک ہم اپنی اقل سے نہ کر سکیں وہ سبب تو ہے لیکن اس کو سبب کیوں بنایا گیا ہے اس کا ادراک ہماری اقل نہ کر سکے مثال کے طور پر زہر کی نماز اس وقت واجب ہوگی جب زوال شمس ہو جائے گا سورج زائل ہو جائے گا تو سورج کا زائل ہونا یہ زہر کی نماز کے فرض ہونے کا سبب ہے لیکن اگر کوئی یہ پوچھے کہ آخر میں اس کا سبب کیا ہے کیوں ایسا کیا گیا ہے کیوں زہر کی نماز کو سورج کے زائل ہونے کے بعد ہی واجب کیا گیا ہے کیوں ایسا تو ہم نہیں بتا سکتے اللہ رب العالمین اس کی حکمت کو بہتر جانتا ہے ہماری اقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور نہ ہی ہمیں یہ پوچھنے کا حق ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا اسی طرح سے رمضان کی مثال ہم نے اس سے پہلے دی رمضان کا روزہ کب واجب ہوتا ہے جب ہم رمضان کا چاند دیکھ لیں تو گویا کی رمضان کا چاند دیکھنا یہ رمضان کے روزہ کے واجب ہونے کا سبب ہے لیکن ایسا کیوں کیا گیا ہے کیوں کسی اور مہینے میں روزہ کو فرض نہیں کیا اگر ہم یہ سوال کریں تو یہ سوال غلط ہوگا کیونکہ اس کی جو حکمت ہے اس کا ادراک ہم اپنی اقل سے نہیں کر سکتے تو یہ معقول المعنى اور غیر معقول المعنى سبب کے درمیان فرق ہے کہ اگر وہ معقول المعنى ہے اس معنی کا ادراک ہم اپنی اقل سے کر سکتے ہیں تو اس کو علت کہا جاتا ہے اور اس کا ادراک اگر ہم اپنی اقل سے نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو سبب کہا جاتا ہے سوال یہاں پر یہ ہے کی ہم نے یہ تفریق کیوں کی کیونکہ نتیجہ تو آخر میں دونوں کا ایک ہی ہے نتیجہ یعنی وہ بھی سبب ہے وہ بھی سبب ہے اور سبب کے بائے جانے سے حکم تو پایا ہی جائے گا تو پھر اس تفریق کی وجہ کیا ہے ہم نے اس کو علت اور سبب میں کیوں باتا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جن اسباب کی حکمت معقول المعنى ہے اور جن کو کی ہم نے علت سے تعبیر کیا ان اسباب کی بنیاد پر قیاس کرنا درست ہے لیکن جن اسباب کی حکمت ہمیں معلوم نہیں ہے معقول المعنى نہیں ہے ان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا مثال کے طور پر جیسا کی میں نے کہا زمین سے نکلنے والی وہ چیز جس کے اندر قیل اور ادخار کی علت پائی جائے تو اس میں زکاة واجب ہے اب زمین سے نکلنے والی چیزیں جو ہیں وہ بے شمار ہیں اگر شریعت ہمیں ایک ایک چیز کو بتاتی تو اس کی لمبی فہرست ہو جاتی ہمیں اس کے علت کا پتہ چل گیا اب جتنی چیزیں بھی زمین سے پیدا ہوتی ہیں ہم ان ساری چیزوں میں دیکھیں گے کیا یہ علت پائی جا رہی ہے یا نہیں اگر وہ علت پائی جائے گی تو ہم تمام چیزوں کو اسی پر قیاس کر لیں گے کہ اس کے اندر زکاة واجب ہے اسی طرح سے سمنیت کا جو مسئلہ ہے سود کے باب میں اب شریعت نے تو کہا کہ سونے اور چادی میں سود ہے لیکن قیامت تک ایسی پتہ نہیں کتنی شکلیں آئیں گی کہ لوگ نقد کی پتہ نہیں کون کون سی صورت ایجاد کریں گے اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ان ساری چیزوں میں کیا سود ہو سکتا ہے کی نہیں لیکن ہمیں جب علت کا پتہ چل گیا کہ نقدین یعنی سونے اور چادی میں سود کا جو سبب ہے یا جو اس کی علت ہے وہ ہے سمنیت یعنی اس کا قیمت ہونا تو گویا کہ ہر وہ چیز اب جس کو ہم بطور قیمت استعمال کریں گے دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہو تو اس کے اندر سود ہوگا اور اس کے اندر ان تمام اصول کی ریایت کی جائے گی بے اوشیرہ کے اندر جن کی ریایت سونے چادی میں کی جاتی ہے تو اگر سبب یہ معقول المعنی ہے تو اس کو علت کہیں گے اور ایسی صورت میں قیاس کرنا صحیح ہوگا لیکن اگر معقول المعنی نہیں ہے اور ہم اس کو علت نہیں کہہ رہے ہیں تو اس پر قیاس نہیں کر سکتے جیسے رمضان کا چاد نکلتا ہے تو روزہ واجب ہو جاتے ہیں یہ سبب ہے چاد نکلنا اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی بھی مہینے میں جب چاد نکلے اور مہینہ داخل ہو جائے تو ہم اس پر قیاس کریں گے کہ وہاں پہ چاد نکلا تھا تو روزہ واجب ہوا تھا اب یہاں پہ بھی روزہ واجب ہو جائے گا کیونکہ یہ علت نہیں ہے یہ سبب ہے تو یہ تفریق کا فائدہ ہے دونوں کے درمیان تو سبب کی یہ جو تقسیم تھی یہ معقول المعنی اور غیر معقول المعنی ہونے کے اعتبار سے سبب کی تقسیم تھی سبب کی یہ تقسیم اور بھی ہے کی اقسام السبب بے اعتبار من جا لہو سببا اس سبب کو سبب کس نے بنایا ہے اس اعتبار سے سبب کی تقسیم اس اعتبار سے بھی سبب کی دو قسمیں ہیں دیکھئے حکم وضعی میں ہم نے ذکر کیا تھا جب ہم حکم وضعی اور حکم تکلیفی کی درمیان فروق کو ذکر کر رہے تھے تو وہاں پر ایک بات یہ آئی تھی کہ حکم وضعی یہ جو ہے کبھی کبھار بندے کا یا مکلف کا اپنا عمل ہوتا ہے اور کبھی اس کا اپنا عمل نہیں بھی ہوتا ہے یعنی کبھی اس کی قدرت میں وہ چیز ہوتی ہے کبھی اس کی قدرت میں نہیں ہوتی ہے لیکن حکم تکلیفی کے اندر ہمیشہ اس کی قدرت میں ہونا ضروری ہے اور اس کے عمل سے نہیں ہوتا ہے تو یہ اس چیز کا ذکر وہاں پر آیا تھا کہ حکم وضعی کبھی کبھار بندے کا قصب ہوتا ہے کبھی اس بندے کا قصب نہیں ہوتا ہے تو اس اعتبار سے جو ہے سبب کی دو قسمیں بنتی ہیں پہلی قسم یہ ہے کہ وہ سبب جس کو ابتداء ہی شریعت نے سبب بنایا ہو اور مکلف کا یا بندے کا اس کے عمل کا کوئی دخل نہ ہو یعنی جو چیز سبب بنی ہے اس چیز میں بندے کے عمل کا کوئی دخل نہ ہو جیسے مثال کے طور پر ہم نے ذکر کیا نماز کا مسئلہ کی زہر کی نماز کب واجب ہوگی جب سورج زائل ہو جائے تو سورج کا زائل ہونا یہ زہر کے نماز کے واجب ہونے کا سبب ہے اب اس سبب میں بندے کا اپنا کوئی ہاتھ نہیں ہے سورج کا زائل ہونا یا نہ زائل ہونا اس میں کسی بندے کا کوئی اختیار یا اس کی کوئی قدرت نہیں ہے اس کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے تو گویا کی شریعت نے ابتداء ہی اس کو سبب بنایا ہے بندے کے کسی بھی عمل کا اس سبب میں کوئی دخل نہیں ہے اسی طرح سے رمضان کی جو ہم نے مثال دی وہاں پر بھی ہے رمضان کا چاند نکلنے میں بندوں کا کوئی دخل نہیں ہے ان کے عمل کا پھر بھی شریعت نے اس کو سبب بنایا ہے اسی طرح سے جیسے اضطرار کی حالت میں مجبوری کی حالت میں مردار کھانا تو اضطرار کو شریعت نے سبب بنایا ہے لیکن اس اضطرار اور اس مجبوری میں اس بندے کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے تو اس کو شریعت نے سبب بنایا ہے اور مکلف کے عمل کی وجہ سے اس کو سبب نہیں بنایا گیا ہے اسی طرح سے رمضان کے اندر اگر کوئی انسان بیمار ہے تو بیماری کی حالت میں وہ افطار کر سکتا ہے روزے توڑ سکتا ہے تو گویا کی بیماری یہ سبب ہے رمضان کے اندر روزہ توڑنے کے جواز کا اب یہ بیماری بیماری کے اندر بندے کا کوئی دخل نہیں ہے بیماری کو شریعت نے سبب بنایا ہے بندے کے عمل کا اس میں کوئی بھی دخل نہیں ہے تو یہ پہلی قسم ہے کہ وہ سبب جس کو شریعت نے ابتداءاً سبب بنایا ہو اور بندے کے عمل کا اس میں کوئی بھی دخل نہ ہو دوسری قسم ہے وہ سبب جو کی مکلف کا اپنا قصب ہو اس کا عمل ہو اور بعد میں اس کو شریعت نے سبب بنا دیا یعنی اس کام کو کیا تو بندے نے ہے لیکن شریعت نے اس کو سبب بنا دیا مثال کے طور پر سفر کی حالت میں روزہ توڑنا یہ جائز ہے اب گویا کی سفر یہ سبب ہے روزہ توڑنے کے جواز کے لیے اب یہ جو سفر ہے یہ سفر بندے کا عمل ہے بندے نے سفر کیا ہے اللہ رب العالمین نے اس کو سبب بنا دیا کہ روزہ توڑنا اب جائز ہے اسی طرح سے اگر کوئی انسان جیسے زنا کرتا ہے زنا کرنا یہ سبب ہے اس کے اوپر حد قائم کیے جانے کا اب زنا یہ بندے کا عمل ہے اس کا اپنا قصب ہے اللہ رب العالمین نے اس کو سبب بنا دیا حد کے لیے اسی طرح سے اگر مثال کے طور پر ہم کسی انسان کو کوئی چیز حدیعہ کر رہے ہیں کوئی چیز دے رہے ہیں تو وہ انسان اس چیز کا مالک ہو جائے گا تو گویا کی ہمارا حدیعہ کرنا ہمارا دینا یہ سبب ہے اس دوسرے انسان کے اس چیز کے مالک ہو جانے کا تو یہ جو حدیعہ کا عمل ہے یہ ہمارا عمل ہے یہ ہمارا عمل ہے جس کو کی اللہ تعالی نے سبب بنایا ہے اس کی ملکیت کے منتقل ہو جانے کا یا مثال کے طور پر جیسے ہم بے اوشیرہ کرتے ہیں خرید و فروغ ہم کوئی چیز کسی سے بیچتے ہیں تو ہمارے اس بیچنے اور سامنے والے کا خریدنا یہ سبب ہے کہ اس چیز کی ملکیت ہم سے اس سامنے والے کو منتقل ہو جائے تو یہ جو بے کا عمل ہے یہ سبب ہے ملکیت کے منتقل ہو جانے کا اور یہ سبب کس نے کیا ہے یہ کس کا عمل ہے یہ بندے کا عمل ہے بندے نے کوئی کام کیا اللہ رب العالمین نے اس کام کو کسی دوسرے حکم کے لئے سبب بنا دیا تو یہ دوسری قسم ہے سبب کی پہلی قسم یہ ہے کہ وہ سبب جس میں بندے کے عمل یا اس کے قصب کا کوئی دخل نہ ہو بلکہ شریعت نے اس کو ابتداء ہی سبب بنایا ہو دوسری قسم یہ ہے کہ بندے نے کوئی عمل کیا اور اللہ رب العالمین نے شاعرے نے اس کو سبب بنا دیا بندے کے اس عمل کو تو یہ دو قسمیں ہیں سبب کی بندے کے قصب یا اس کے قصب نہ ہونے کے اعتبار سے یہ جو دوسری قسم ہے کہ وہ سبب جو کی بندے کا قصب تھا اور اللہ رب العالمین نے اس کو سبب بنا دیا اس کی پھر تین قسمیں ہیں لیکن ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے اس لئے ہم اپنی گفتگو کو یہی پر روکتے ہیں انشاءاللہ آگے کی تفصیلات آئندہ درس میں ذکر کی جائیں گی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم جو کچھ سیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو ہمارے لئے نفع بخش بنا اور دنیا اور آخرت میں ہماری سعادت کا اللہ رب العالمین اسے باعث بنا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی